نمشکار دوستو میں آپ کا اپنا شرونڈ سی ایل سی سیکر سے نیٹ دو ہزا تیس کا ریزیلٹ آ گیا ریزیلٹ بہت اچھا سی ایل سی نے اس پار پھر سے دیا کچھ اپنے میری ٹوپرز بچوں بلائیا اور ان کے ویڈیو اسپنے سوٹ کے جا رہے ہیں کہ جو چوئیس کا پلیئر ہے اس کو کسی پرکار کی پروبلم نہ آئے انہوں نے کچھ پروبلم فیس کی ہوں گی تو بڑے بھائی کا ایک رول ہوتا ہے کہ جو گلتیاں مجھ سے ہوئی جو پروبلم فیس میں نہیں کی میرے چھوٹے بہن بھائی وہ پروبلم فیس نہیں کرے اور یہی ساتھ پریوار کی کوالیٹی ہوتی ہے جن پریواروں میں بڑوں کی گلتیوں کو سیکھ کے چھوٹے گلتیاں نہ کریں وہ پریوار وہ سنستائیں بہت آگے نکلتی ہیں اس لیے انہیں ویڈیو کے مطلب سے آج میں ہمارے ایسے سیوریٹیز کہوں گا ان کو میں ان سے آپ کو ملاؤں گا تو میرے پاس سب سے پہلے سو مل چودری ہے آپ کے فادر رامکوار جی نرسنگ اوفیسر ہے دہلی میں آپ کے مدر بی بی ایڈ ہے گرہنی ہے آپ سیکر لوکل کے ہیں آپ سیکر میں آپ کا خود کا گھر ہے اور یہ ہمارا چھوٹا بھائی سو مل کا جو فورت کا سن پڑتا ہے جس کا ایک ویڈیو سیل سی میں دیکھا ہوگا کلاس ہویا ٹیسٹ سیل سیز دہ بیسٹ تو یہ بھی آج ہمارے ساتھ بیٹھا ہے تو سو مل باریویں کے ساتھ سکس نائنٹی کا سکور لے کے آتا ہے اور ایک بڑا لوگوں میں کنفیزن ہوتا ہے کہ فاؤنڈیشن میں بورڈ کے پرسنٹیج دستر ہو جاتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے آپ سی بی سی بورڈ میں تھے آپ کے ٹول کا سکور بورڈ کا نائنٹ تری پرسنٹ ہے تو دوستو بڑی بات ہے آپ سیکر لوکل کے تھے آپ کے پیرنٹس دیں ساری کوچنگ جو سیر میں ہیں ان سب میں آپ نے چوائس کرتے کرتے آپ نے لاسٹ میں ایک بیسٹ کو چونہ وہ آپ کی سی ایل سی ہے اور آپ ٹول کے ساتھ سکس نائنٹی کے ساتھ ایک اچھا سکور بنا رہے ہیں بچاؤں گا سو مل اپنے ایڈمیشن سے لے کے اور سات مئی کی چام ساڑھے پانچ بجے تک جب آپ کی کاؤنٹنگ ہو گئی تب تک کی پوری جنرلی تو سب سے پہلے تو جے سی ایل سی میرا نام سومل چودری ہے میں الیونتھ کلاس میں سی ایل سی جوائن کر رہا تھا پہلی بات تو یہ کہ مجھے سی ایل سی کے بارے میں پتا کیسے چلا تو میرے ایک کزن بردر ہیں میرے پاپا کے بواجی کے لڑکے جو ہیں وکاس میلا ان کا نام ہے انہوں نے دوزار تیرہ کے بیچ میں وہ تھے اور انہوں نے دوزار تیرہ کی نیٹ کلیر کری تھی ایک اچھی رینک سے کری تھی اور مولانا آجاد سے انہوں نے اب تو کر لیا پی جی بھی کر لیا تو سی ایل سی میں میں الیونتھ کلاس میں آیا تھا نو ڈاؤٹ یہاں پہ جو ٹیچرز ہیں وہ اچھا پڑھاتے ہیں تب ہی میرا سکور سکس نائنٹی اور ہمارے ٹاپر کا سکور سیون انڈڈڈ ہے تو میں ایک ہی بات کھیننا چاہوں گا سب سے پہلے تو کی جو آپ کلاس لیتے ہو اس کلاس پہ پورا فوکس رکھو میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ دو سال ہیں اگر آپ الیونتھ میں ہو ابھی تو الیونتھ ہے اور ٹویلتھ ہے یا پھر اگر آپ ٹارگیٹ میں ہو تو جو آپ کے پاس آنے والا ایک سال ہے اگر آپ اچھے سے محنت کر لیتے ہو تو آنے والی زندگی آپ کے لیے تھوڑی اچھی ہو جائے گی کیونکہ یہ ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے ابھی تو پڑھائی کا ٹائم ہے آنے والے ٹائم میں آپ کے جو انجوائیمنٹ ہے وہ بھی ہوگی تو سب سے پہلی چیز تو یہی کی جو آپ ابھی جس لیول پہ بھی ہو یا جہاں سے بھی آپ سٹارٹنگ کر رہے ہو یا جو بھی ہے وہاں سے اب آج ہی کے دن سے آپ من لگا کے پڑھنا شروع کر دو اور کسی بھی چیز کا ویٹ مت کرو تو سب سے پہلی بات تو یہ پھر اگلی بات اگر میں بتاؤں تو ہمارے جیسے کلاس لگتی تھی تو کلاس میں جو بھی ڈاؤٹ آتے تھے میکسیم ڈاؤٹ تو کلاس ڈاؤٹ کاؤنٹر لگتے ہیں جیسے میرا اگر صبح کا بیس تھا تو شام کو پانچ بجے یا چیار بجے ڈاؤٹ کاؤنٹر لگتا تھا سارے ٹیچرز وہاں آتے تھے جو ہمیں پڑھاتے تھے اور ان سے ہم ڈاؤٹس ایزیلی کلیئر کر لیتے ہیں اس بار ہم نے ایک بڑا پلس پرنٹ کر دیس ہو پتا درہو اس بار ہم نے کیا 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 کی فیزیکس اور کیمیسٹری کے موڈولز رہنا ان کے کمپلیٹ کشنز کا ہنٹ کم سولوشن بچے کو پرنٹ کر کے دے دیا تو اس سے کیا یہ فیڈبک آپ سے بچوں سے آیا کہ آپ کا گھر دور ہے اب آپ کو دو ڈاؤٹ آگے اس کے چکر میں آپ کو موڈوب ہو گیا تو ہنٹ آپ کے پاس ہوگا نا تو آپ آگے بڑھ جائیں گے تو یہ اب اس سیسن سے بچوں کو یہ پروبلن تھوڑی سی اور کم ہو جائے ڈاؤٹ کاؤنٹر ہے وہ اپنے جگہ پہلے سے ہے اب تو جانتا ہے کہ تو اچھا بچہ تیرے پاس ایک کشن ہے اب تو ٹپی کے لئے ہنٹ تیرے پاس ہے نا تو اس کو دے کے تو آگے بڑھ جائے گا تو وہ ایک سمجھ سے ابھی اس بات یہ بھی آپ کا فیڈبک تھا بچوں کا جیسے کہ بوس نے کہا میرا گھر یہاں سے تھوڑا دور پڑتا تھا تو روز روز تو کنویننٹ نہیں ہوتا تھا ڈاؤٹ کاؤنٹر آنے کے لیے اب جیسے کہ بوس کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سارے سلیوشنز دے دیئے ہیں تو یہ تو کافی اچھی بات ہو گئی پھر میرے کوئی کھینا ہے جیسے کہ اب آپ نے پڑھائی کر لی جو بھی آپ کا دو ہفتے یا تین ہفتے سے جو مائنر ہوتا ہے وہ آپ دیتے ہو تو جیسے اب میں نے مائنر دیا مائنر میں میرے جتنے بھی نمبر آیا ہے چاہے وہ چھہ سو ہوں ساڑھے چھہ سو ہوں میرا جیسے کہ ایوریج اگر میں بتاتا ہوں تو چھہ سو پچپن نمبر کا میرا ایوریج تھا اور نیٹ میں میرے نمبر آیا تھے سکس ڈائنٹی تو پہتیس نمبر ایکسٹر ہے تو آن این ایوریج ہی مان کے چلو کہ چالیس سے پچاس نمبر آپ کی جو سی ایل سی کے تیسٹ کا ایوریج ہے اس سے زیادہ ہی آئیں گے کیونکہ یہاں کی جو تیسٹ ہیں ایکچول میں تو دیکھو پورا پیپر نیٹ میں بھی نیٹ میں بھی نیٹی پیپر ہی آتا ہے لیکن اگر اپن تھوڑا سا ایکسٹر پڑھے تو زیادہ چیزیں کلیر ہوتی ہیں تو ایک سیف محسوس ہوتا ہے اپنے آپ کو کہ ہم تھوڑا سا انسیٹی سے آؤٹ جاتے ہیں تو وہ جو فیر ہوتا ہے من کا کہ ہاں کچھ آن نہ آ جائے تو وہ سب یہاں پر فیل نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر ٹیسٹوں میں کچھ کوشنس ایسے ہوتے ہیں جن پر تھوڑا زیادہ سوچنا پڑتا ہے یا پھر جیسے کی جو نیٹ کے لیول سے اوپر ہوتے ہیں اب جب آپ نے مائنر دے دیا جو بھی ٹیسٹ ہے وہ آپ نے جو دیا اس میں جتنے بھی آپ کے نمبر آئے اب وہ نمبر تو جو آنے تھے وہ تو آگئے اب جو گلتیاں ہوئی ہیں آپ کو ان پر زیادہ فوکس کرنا پڑے گا کیونکہ اب گلتیاں چھوڑ دی تو پھر اس ٹیسٹ کا تو کوئی مطلب بھی نہیں نکلا اگر آپ نے کوئی ٹیسٹ دیا اور آپ کے جتنے بھی نمبر آگئے مطلب وہ کوشنس تو آپ کو آتے تھے میں بلکل سومل تیری بات کو بیچ میں انٹرپ کروں گا یہ ویڈیو جو بچیاں گارڈین سن رہے ہیں اکثر کیا ہوتا سومل جیسے مالے آپ کے پاپا دیل لی ہیں تیرا ٹیسٹ ہوا تو پرنٹس اکثر کیا پھون کرتے ہیں نمبر کیتا ہے بیٹا آپ کو سکس ایٹٹی پاپا خوش ہوگے لیکن میں کہتا ہوں گارڈین سکس ایٹٹی تو آگئے بچے کے لیکن اب بھی اس کے چاریس نمبر نہیں ہیں چاریس نمبر کا مطلب اب بھی اس کے پاس دس کشن کر لیتے ہیں تو میں ایک نبیدن چاہتا ہوں گارڈین سے بھی اور بچوں سے بھی کہ کتنے نمبر آگے اس کا دس نمبر مناؤ ہمیں سات سو بیس لانے ساپ ہمیں تو سات سو بیس لانے اس نے وہ جو دس کشن نہیں آئے ہمیں ان کے لوجک اور اس پار کیا کیا اپنے ایک ایمپوریمنٹ کر دیا سنڈے کو ٹیسٹ ہو گیا منڈے کو بچے کو دیتے ہیں اس کے آنسر سیٹ تاکہ بچے دیدی آنسر سیٹ منگل کو اس کا کرائیں گے سولیشن تاکہ کیا ہوگا منڈے کو آپ نے آنسر دیدی نا تو بچہ گھر جا کے خود بھی چیک کر لیتا ہے پھر آپ جیسے بچے تو کیا دوست عروف ہوتا آپ سات آٹھ بچے تھے سب کے سب آپ سکسٹی پلس ہو تو وہ کیا کرتا بچے کی منڈے کی نائٹ کو ان کو ڈسکس کر لیتا ہے تو ٹوزڈے کو پھر ٹیچر پورا پیپر سوڑ کر دیتا اور یہ اس بار ایک نئے ایمپلیمنٹ کر دیا اب آپ یہ کہو گے وہ سوائے ساتھ کیوں نہیں کیا تو بھئے زندگی سی کا نام ہے ہر سال کچھ نہ کچھ ایمپلیمنٹ ہوتا رہا تھا اور یہ بڑا پلسپنٹ اس بار اس لیے رہا کہ آپ یاد کرو لانس کے پچپن دن جو ہمارا ایک بہنکر اٹیک ہوانا نیٹ پہ اس سمعے آپ لوگوں سے میٹنگ آپ سے ملنے یہ سب آپ کی فیڈ بیک ہے میں تو آپ ہی کو تھنکس دوں گا بہت اچھا سٹارٹ اپ ہو چکا بہت اچھا سٹارٹنگ ہو چکی ہے اور صحیح یہ ہی بات آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہ ایک ہی پیپر کا سولیشن اور ڈسکر اور میں تک بات کرنا چاہوں گا کہ بچے کو کوپی ڈال لینے سے سولیشن اور ٹیسٹری جو کشن آپ کو نہیں آئے ان کو نوٹ کر لیں اور بیٹا آپ پرسو جاو آگے تو مکھیراتہ جو قویشن آپ کی غلط ہو رہے ہیں ان کو نیگلیکٹ مت کرنا کیونکہ اب آپ کو آتے نہیں اور آپ نے چھوڑ دیئے تو اگر کہیں بعد میں آگئے تو واپس وہ غلط ہونے یا پھر اس سے ریلیٹیڈ جو کونسیپٹ وہ غلط ہو جائے گا تو جو غلط ہوئے بے قویشنز ہیں سب سے ایمپورٹنٹ چیز تو یہی ہوتی ہے ہر ایک ٹیسٹ سے کہ آپ سیکھے کیا ہو ایکشٹر کیا سیکھے ہو تو وہ چیز آپ کو سمجھ نہیں ہے اور جیسے باس نے کھا کہ جو بھی قویشن غلط ہو رہا آپ نے اپنے میچ بھی کر لی نمبر بھی دیکھ لی اور جو غلط ہوئے ہیں اب ان کو آپ اگلے دن ٹیچرز کے ساتھ ڈسکس بھی کر سکتے ہو میری بات میں اگر کرو تو میں تو ٹیچرز سے پرسنلی جا کے پوچھ لیتا تھا یا پھر ہمارے جو فرنڈ سرکل تھا ہم سات اٹھ جنے تھے آلموست فرس سیکنڈ بینس پہ آگے بیٹھنے لگ گئے تھے ہم ٹویلتھ کے سٹارٹنگ میں تو آج کے ٹائم پہ ملدب نی ٹوینٹی ٹوینٹی میں ہم سات اٹھ جنوں سبی کا سکور سکس سکسٹی پلس رہا ہے تو آپ یہ مانتے ہو کہ آپ کے سات اٹھ دوست ہیں جو سکسٹی پلس ہیں تو آپ کی سپلتا ہے ان کا بھی رول ہے تو آپ جلا اچھے دوست کیا ہوتے اس کے بارے بتائیں دوست اچھا کیا ہوتا ہے تو جیسے کی میں بتا رہا تھا ہم میرے سات اٹھ دوست تھے تو جب کبھی بھی ہمارے نمبر کم آجاتے تھے یا پھر کوئی کوئی کوششن گلت ہوتا تھا تو ہم اسی ٹائم پہ اس کو کلیر کر لیتے تھے ایک دوسرے کو موٹیویٹ ہم کرتے رہتے تھے کبھی بھی ایسے مزاک نہیں اڑاتے تھے کہ تیرے نمبر کم کیسے آگے کم آگے تو کوئی بات نہیں بٹ ہم جو کوششن گلت ہوتے تھے ان کو ہم سارے کے سارے کوئی کوششن کو کلیر کر کے رکھتے تھے تو یہ چیز ہے جو میں آپ کہنا چاہتا ہوں اس کے بعد اگر میں بتاؤں جیسی کی اگر میں یہ بتاؤں کہ میں پڑتا کیا تھا تو اب NCRT جو ہوتی ہے سبھی لوگوں پتا ہے کہ جو نیٹ ہے یا جو جے ہی ہے دونوں NCRT oriented ہے تو NCRT تو آپ کا پرائیم سورس ہونا ہی ہونا چاہیئے اس کے علاوہ ہم کلاس میں نوٹس بناتے تھے کچھ ایکشرا چیزوں کے لیے وہ بھی ہم کبھی کبھی ریوائز کر لیتے تھے اور جو NCRT کی اگزامپلر آتی ہے اس کو بھی solve کرتے تھے تو NCRT سے related جو بھی چیزیں ہیں وہ تو آپ کو دیکھنی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ جو ٹیسٹ میں جو کوشن گلت ہو رہے وہ بھی آپ کو چیک کرنے ہیں پھر اگر میں آگے چلوں تو جیسے کبھی کبھی ٹیسٹوں میں لگ جاتا ہے اور جو نیچے والے ہوتے ہیں ان پہ بھی اتنا ہی ایکوال فوکس آنے لگ جاتا ہے تو جیسے کچھ ٹیسٹوں کے بعد مالو میرے نمبر تھوڑے کم آ گئے تو میرے گھر پہ فون آ جاتا تھا کی نمبر کم آنے کا کیا کارن ہوا یا پھر کوئی ڈاؤٹ ہے تو کیا تم اس کو کلیر نہیں کر پایا تو یہ چیزیں بھی continue رہتی تھی تو تیسٹ کی جیتے بھی گلتیاں تھی سب کو مسودہاردہ چلا گیا اور پھر ٹویلتھ میں انٹری ہوئی ٹویلتھ میں آنے کے بعد ٹویلتھ میں جیسے ہم آئے تو اب کیا ہوتا ہے کہ اگر مالو ہم ٹویلتھ میں آئے اور ٹویلتھ پڑھتے گئے تو دیرے دیرے ٹویلتھ کی چیزیں بھولنے لگ جاتے ہیں تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے جب ٹویلتھ چل رہی ہوتی ہے تو ٹویلتھ کے جو پرانے چیپٹرز ہوتے ہیں ان کے رینڈم لے لیا یا ان کو بار بار ریویزن کے لگ لگ طریقے کہ ٹیسٹ ہوتے رہتے ہیں اس بار تو بہت پیرا سیٹ اپ کر دیا اس بار مائنر اپنے تینی ویق پہ کر دیا اور ٹویلتھ کے جو بیت چل رہے ہیں تینی ویق اس لیے بیک لوگ امیسا آپ کا چلتا رہے اسے کیا فائدہ ہوتا ہے اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ 11 ایک تو آپ کی ریوائز ہوتی رہتی ہے بعد میں جب اگزام پاس میں آتی ہے تو لڑ پریشر میں نہیں آگے کہ 11 پوری بچی اب اس کو بھی ریوائز کرنا پڑے کیونکہ ٹویلتھ میں آتے آتے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خیتے ہیں ٹویلتھ بورڈ بھی آنے والی ہے پھر نیٹ بھی آ جائے گی 11th کلاس بھی ریوائز کرنای ہے تو یہ بورڈ کیا پیماری آرہی بورڈ کو لے کے بہت دکھی رہتی ہے بورڈ کا تو دیکھو ایسا ہے میں نے بھی ایکسپیرینس کر آیا خوب لوگ کہتے تھے کہ آر بورڈ آنے والی اب ایک بار بورڈ کی تیاری کر لیتے ہیں تو دیکھو میری بات ماں کر بتاؤں تو میرے بورڈ میں 93% ہے CBSE بورڈ میں میرے 93% ہے اور 93% کیسے کیسے نہیں یہ میں جو میں یا پھر ہندی جن کا سبجیکٹ ان کی کلاس شروع ہو گئی تھی تو ہم نے وہ کلاس لے لی اور پھر بورڈ کا پریشر لگا بورڈ آئی بورڈ دے دی اور بس آگے 93% تو ncrt پر فوکس کرو سارے سارے questions جو ہیں board میں ہو چاہئے نیٹ نیٹ تو بھی ہوں آدنے ncrt سے ہیں تو board کی بات تو یہ ہے پھر 12 میں میں نے test دی 12 میں جو random test ہوتے جن کو ریوی بول رہے ہیں وہ ہم دیتے تھے 11 class کو revision کرنے کے لیے تو بیاد chemistry پنج چال ہوئی تھی اس chemistry پنج ٹیس سیریز میں ہمارے 11 class 12 class پوری chemistry اس سے revise ہوگی اس chemistry پنج کے بعد mid session چال ہوگیا تھا mid session کے اندر پورا 11 12 سلیبس ایک میجر ٹیسٹ ہوتے ان کو ڈنگل بولتے ہیں جس وجہ سے 3 4 بار تو آپ کا آرام سی ریویزن ہو جاتا ہے 11 12 کا پلس جو آپ اکشتہ کرتے ہو تو یہ بات ہے اب اگر میں گھر کی بات بتاؤ تو میں یہاں پر کلاس لیتا تھا گھر چلے جاتا تھا تو میرا صبح کا بیچ ہی رہا تھا ویسے زیادہ ٹائم تو میں گھر جا کے ایک گھنٹا تھوڑا ریسٹ کرتا تھا کھانوانا کھاتا تھا اور پھر بیٹھ جاتا تھا اور اگر میری سٹنگ کی بات کروں تو لگاتار سٹنگ تو دھائی تین گھنٹے کی تھی پر مر ایسے اوپ جاتا ہے آج مر نہیں کر رہا تو اس دن تو چلو تھوڑا بہت کم پڑھ لے لیکن پڑھو روز روز ضرور تو یہ بات ہے کئی دن موڈ آف ہو جاتا ہے پر سٹل آپ کو پڑھنا پڑھے گا دھائی دھائی رکھو پیشنس دھائے رکھو رہو تو چیزیں اور جیئے ہو جائیں گی اور جو لازم میرے ٹیسٹ چالو بتایا تھا میں آپ کو ٹویلت ہے اس کے لازم ٹیسٹ ہوتے ہیں ان سے کافی بار ریویزن ہوئی جاتا ہے اور کچھ گلتیاں ہوتی ہیں تو اور گلتیاں پتا لگ جاتی ہیں تو وہ ٹیسٹ تو بہت چالیسہ ہو گئی موٹیویشن ہو گیا یہ سب چلتا یہاں پہ آدمی کا مائن فریش ہو جیسے رات کو بارہ بجے تک کیمپ لگیا گیارہ بجے تک کیمپ لگیا تو اس میں لگاتار شیٹنگ کے ساتھ پڑھائی ہو جاتی ہے آپ لوگ ایک بینچ پہ بیٹھتا ہے اور آرام سے آپ آرام سکتے اس بار تو کیمپ پرس پوینٹ ہے تپوسٹ لیکھیں تپوسٹ ایک تپوسٹ نام کی نئی بیلڈنگ ہوگی جس میں چوئیس کلاس روم ہے ایک کلاس روم میں آرام سے اپنا ایک بچہ بٹھائیں تو ساٹھ بچے اور بیٹھ سکتے ہیں تو آپ دیکھو ہوگی پڑھ سکے یا کوئی بھی کارن ورس اگر گھر پہ نہیں پڑ پا رہے تو کیمپ ایک بہت بڑی چیز ہو جاتی ہے جس میں لگاتار سٹنگ کے ساتھ ساتھ بیداؤ ڈیسٹربنس پڑھتے ہیں ایک انویجی لیٹر ہوتا ہے جو چیک کرتا رہتا ہے کہ کوئی ڈیسٹربنس تو create نہیں کر رہا ہے تو یہ سب چیز یہ پہ ریگلیٹ کری جاتی ہیں تو کیمپ اور اسیمبلی دو چیزے میں کھانا اگر آپ کے نمبر کم آتے ہیں تو آپ کو تو خوشی ہونی چاہیے کہ میرے جو کوششن غلط ہوئے مجھے کچھ ایکسٹر کوششن مل گئے ہیں اگر آپ کے نمبر کچھ یادہ آرہے ہیں پیپر ملدب آپ ایزی پیپر دے کے بہت زیادہ نمبر لارہے ہو تو جو خوشی آپ کو ملتی ہے خوشی بیٹا یہ میں ویڈیو اور کوئی بات آپ کے دماغ میں اور جیسے میں ٹیسٹ کے بارے میں بتا رہا تھا کہ یہاں پہ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ایکچول میں ان کا لیول ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ جب نیٹ دے کے دیکھو جائے گی مطلب جب میں نیٹ میں بیٹھا تھا جب جیسے وہ اگزام چال ہوا تو مجھے جیسے مارک سائنس کے مطلب آپ کے چھے قیشن گلت ہوئے تو گلت کس میں گلت ہوئے مجھے بتا کس تھا کیسے گلت گیا گیا کیا ہوا کیا ایک کوششن آیا تھا فیزکس میں نیومیریکل کوششن تھا وہ کر رہا تھا وہ مجھ سے سول نہیں ہو رہا تھا تو ایک سلی مسٹیک تھی سول نہیں ہو رہی تھی تو تھوڑا سا اس پہ زیادہ ٹائم لگ گیا اور تھوڑا س اندر سے تھوڑی گبرات آ جاتی ہے تو چلو وہ کوششن تو ہو گیا پر اس کے بعد جو کوششن تھے وہ جلدبازی میں کرنے لگیا اس میں زیادہ ٹائم لگنے کی وجہ سے تو باقی جو میرے غلط ہوئے تھے یہ بات میں خود خیتا ہوں کوششن غلط ہونے والے ایکچول میں نہیں تھے کافی لوگ یہ بھی ہے جیسے بہت سٹیٹمنٹ والے تھے جیسے آگیا سٹیٹمنٹ ون سٹیٹمنٹ ٹو دے کہ پوچھ لیا کون سا کریک ان کریک ہے اب یہ سٹیٹمنٹ ہوتے ہیں ان میں لائنے آتی ہیں اور لائنے ساری ساری کہاں سے آتی ہیں تو اب کی بار نسی آٹی پہ تھوڑا زیادہ فوکس رہا نٹی کا اور جو کیمیشٹی کا پیپر تھا پورا نسی آٹی بیس تھا تو ہاں جیسے بہت کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ساری پڑی تھی اس کو دکھت ہوئی ہے پکا دکھت ہوئی تو سومیل بہت اچھا لگا آپ سے بہت 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 تین تو باہر سے کرا تھا پھر ہم نے ایلیند میں ڈیسائیڈ کرا کہ اس کو فاؤنڈیشن کروا دیتے ہیں تو اس کے بڑے بہیا تھے ویقاس گوازی کا لڑکا تو انہوں نے گائیڈ کرا کہ وہ یہاں پھڑے ہوئے تھے اچھے سکور کے ساتھ انہیں ڈھرڈ ملے اچھے ویسواس کے ساتھ پھر بوس کا مطلب بہت موٹیویشن کے ساتھ اس کو گائیڈ کرتے تھے اور انکی جی سر ہیں وہ بیس بیس میں جب نمبر کم آتے تھے تو وہ فون کر دیتے تھے کہ سو مل کیا رہے کم نمبر کیسے آرہے تو پھر بہت سر اب کی بار پکا زیادہ لاؤں گا تو یہ بہت بڑی بات بچے کے نمبر کم آتا تو منیجمنٹ کے مول لوگ انکیت آپ جانتے ہو سائل کی ٹیم کا مول پلیئر ہے وہ بچوں فون کر نمبر بچے سفل بچے کی مدر کی مان نمبر سیکر کو جیسے بنانے میں بہت بڑا رول رہا ہے تو یہاں ایسے مان کے چلنا چاہیے کہ اتنے سنسکار اور ویسواس کے ساتھ اپنے بچے کو ڈالیں گے یہاں تو کوئی دکت والی بات نہیں ہے ہر پیرنٹس یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ سنسکار کے ساتھ پھڑائی میں آگ کیونکہ بینہ سنسکار کے پھڑائی کا کوئی مطلب نہیں ہے تو میں تو یہ کہوں گی کہ آپ سی ہل سی آؤ اور یہاں جوئن کرو اچھے سنسکار کے ساتھ آپ کیا بچائے بڑے گا میرا نام ایدوک چودری اور میں فورت کلاس میں ہوں اور اور تو میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ میرے کو بہت اچھا لگ رہے کہ میرا بڑا بھائی سکس نائنٹی نمبر سے بہت اچھے نمبر سے پاس ہو ہے اور تو میں بولنا چاہتا ہوں سٹڈی ہو یا ٹیسٹ سی اچھے بیس دنگ تو دوستو یہ ہمارے سومل کا پریوار ہے نشیط روپ سے سومل کا انبر جو دو سال کا ہے جو میرے دیکھ رہے ہیں یا میڈیکل کے سوڈنٹ ہیں بہت 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 دوستو سومل کی بات سننا بڑی بات نہیں ہے اس کی بات کو فولو کریں اس کی بات پہ عمل کریں اس کی بات کو سریسل لیں کیونکہ کہنا بہت آسان ہے باریوی کے